کیا واقعی افغانستان ولیبال کی نوجوان حاتون کلاری ماجبین حکیمی کو زباہ کیا گیا ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا تھوں کہ سب سے پہلے آپ کو اس بات کو ذہن نشین کرنا چاہئے کہ اس واقعے میں طالبان حکومت کا کسی قسم کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اب بات کچھ اس طرح ہے کہ یہ جو ولیبال فیمل پلیئر ہوتی ہے اس کی گھر والوں کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے لیکن how is it possible کہ ایک غورت خود ہی اپنا گلہ کٹ دیتی ہے یہ تو ممکن ہی نہیں کہ ایک غورت خود ہی اپنا گلہ کٹ لے اور اس واقعے کی تردید ابھی تک افغانستان کے میڈیا نے نہیں کی اس واقعے کے بارے میں انڈیا نیوزی کہتی ہے کہ اس لڑکی کو طالبان نے قتل کیا ہے اور طالبان نے اس کے گھر والوں کو دھرایا تمکایا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کوئی اور بات نہیں کہو گے یہ انڈے ٹوڈے کی نیوز ہے اب میں آپ کو یہ بھی بتا تو چلوں کہ بی بی سی سپورٹ نے 23 ستمبر کوئی بات کہی تھی کہ طالبان نے افغانستان کے جو کل کی عورتیں ہیں انہیں تمکایا ہے کہ آپ کل نہیں کھولو گی یہ بی بی سی سپورٹ کی 23 ستمبر کی نیوز ہے اس معاملے کو سب سے پہلے لڑکی نیوز نے اٹھایا ہے دبہارت ایکشپیس نیوز یہ کہتا ہے کہ طالبان نے قولیبال فیمل پلئر ماجبین حکیم کو قتل کیا ہے اور اس کے فیملی کو دھمکا ہے ایکشپیس نیوز آف انڈیا یہ کہتی ہے کہ اکتوبر کو ماجبین حکیم نے کہا تھا کہ طالبان نے مجھے اس بات پر واننگ دی ہے کہ آپ کسی قسم کا کوئی پیکیر نہیں کہلو گی اور یہ بات افغانستان کے فیمل قولیبال ٹیم کی کوچنی بھی کہی تھی اور یہاں کچھ دنوں پہلے طالبان کے سپوک پرسنز بیلہ مجاہد نے یہ کہا تھا کہ افغانستان کی عورتیں اب کسی قسم کا کیل نہیں کہلیں گی لیکن اس نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ اگر کوئی عورت کسی قسم کا کیل کہتی تھی تو ہمیں اس سے یہ سزاد دے گئے یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر طالبان نے اسے قتل نہیں کیا تو اس کو کس نے قتل کیا اس کو یقیناً امریکہ نے قتل کیا ہے اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ افغانستان کو ڈیسٹیبلائز کرے اور دنیا کو کہے کہ جب میں افغانستان میں تھا وہاں پر اس قسم کا کوئی بھی کرائم نہیں تھا اب دیکھو وہاں طالبان حکومت کیا کر رہی ہے اب وہ اپنے لئے ایک بہانہ ڈونٹ رہے ہیں کہ اب ہم کسی نکیزی طریقے سے واپس افغانستان چلے جائیں لیکن ایسا ہو گئی ہی نہیں کیونکہ افغانستان کے طالبان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے اور ہم جانتے ہیں کہ طالبان حق اور شہریت کے اصولوں پر ہے اس لئے اللہ ان کے مدد کر رہا ہے اس قتل کی پیچھے وہ سب لوگ شامل ہیں جو افغانستان میں دوشت کردوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں یہ ایک سادش ہے کہ افغانستان حکومت کمزور ہو جائے یہاں پر یہ واضح ہے کہ اس کا قاتل امریکہ ہے اور ہر کوئی جانتا ہے کہ اب اسلام دشمن تنظیمی اور کچھ سیکلر لوگ ڈالروں کے عوض ایداغ افغانستان کے طالبان پر لگائیں گے امریکہ چاہتا ہی نہیں کہ افغانستان اور پاکستان میں عمل آ جائے لیکن اس چیز کا سب سے بڑا وصوروار اقوام متحدہ ہے اب کچھ سیکلر لوگ یہ کہیں گے کہ افغانستان میں وومن رائٹ نہیں ہے اللہ ہم پر رحم کرے اور میں آپ کو دوبارہ یہ کہوں گا یہ اسلام دشمنوں کی چال ہے اور مسلمانوں کے درمیان فرقہ اور پسادات پہلانا چاہتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے